ہالو ویورز گوڈ مارننگ اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے ویورز آج ہم ملک ایگری فارمز جنوبی مورانی بکھر میں موجود ہیں فریرز اسی علاقے کی ویڈیو دو ہزار بائیس جولائی میں میں نے بنائی تھی مگر وہ محصر تھی آج ہم ان کا تھوڑا سا ڈیٹیل ویزٹ کراتے ہیں اور اس فارم کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے فارم بنایا ہوا ہے تو فریرز یہ دیکھیں یہ ان کی موٹر ٹربائن پانی کے لئے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے اور یہ انہوں نے پورا شمشی پہ چلایا گیا ہے یہ نظام یہ دیکھیں پانی کیسے تیز آ رہا ہے اور اب یہ تقریبا صبح کے نو بجے ہیں اور نو بجے کا ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی رفتار اور انہوں نے آگے یہ ہوز بنایا ہوا ہے اور یہاں سے پانی آگے کھیتوں میں جا رہا ہے تو فریرز اب ہم آپ کو ان کا وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں شمشی نظام کیسے لگایا ہوا ہے فریرز یہ دیکھیں شمشی پلیٹیں ان کی رکھی ہوئے وان ٹو تھری فور اباوٹ فورٹین ہیں یہ دیکھیں بڑی پلیٹیں ہیں تقریبا تو انہوں نے یہ دیکھ لیں اور یہ ٹرالی ٹریکٹر ٹرالی ہے یہ یہاں پہ شام کو یہ پلیٹیں گھر لے جاتے ہیں کیونکہ گھر ویسے تو قریب بھی ہے ان کا گھر مگر پھر بھی احتیاطاً اور صبح صبح یہ اسی ٹرالی پہ لا کے یہاں یہ لگا دیتے ہیں یہ ان کا لیمن گارڈن ہے یہاں پہ لیمن بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہیں ہم لیمن کا ویو یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے پودے کتنے بڑے بڑے ہوئے ہوئے ہیں لیمن کے لیمن انہوں نے کافی ہوگائے ہوئے ہیں تھوڑا سا آگے بھی ان کا یہ لیمن گارڈن پھیلا ہوا ہے ابھی میں آپ کو ان کے لیمن لگے ہوئے ہیں انہوں نے چنائی تو کر لئے تھے ابھی بھی کہیں کہیں لگے ہوں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو میں نے ابھی کلوز دکھایا یہ لیمن لگے ہوئے ہیں کتنے بڑے بڑے لیمن لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمن لگے ہوئے ہیں فریرز یہ بیٹھے ہیں برادران یہ دیکھیں اور یہاں انہوں نے لہسن گارلک کاشت کیا ہوا ہے یہ ویجی ٹیبلز بھی کافی مقدار میں کاشت کرتے ہیں اور تقریباً ان کی ویجی ٹیبلز ڈیلی مار کر جاتے ہیں اور یہ مینگو ٹری ہے یہ بتا رہتے ہیں کہ انہوں نے تین طرح کی پیوند کاری کی ہوئی ہے اگر مینگو کا ویدر ہوتا تو پھر آپ اس پہ تین طرح کے عام دیکھ سکتے تھے یہ گرمیوں کی جو سبزیاں تھی وہ ہیں گرمیوں کی سبزیاں ختم ہو رہی ہیں یہ دیکھیں گلاب کے پہدے بھی لگائے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہوئے ہوئے ہیں پھول لگے ہوئے ہیں گلاب کے پھول آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت گلاب کے پھول ہیں پھول تو ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں اصل میں پھول نام ہی خوبصورتی کا ہے ادھر دیکھیں یہ فصلیں ہیں یہ توری کی فصل ہے دیکھیں کہیں کہیں یہ توری لگی بھی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں توری کیسے لگی ہوئی ہے اور اسی طرح سے لگی ہوئی ہے مگر آپ یہ اسے ختم کر رہے ہیں اس پسل کو ابھی فرینز آج ہم آپ کو ان کا جو ہے منجی کا جو کھیت ہے چاول کا دھان کا کھیت اس کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ پرانے طریقے سے جو عرصے سے چلا آ رہا ہے اب تو خید جدید تریشر کے ذریعے منجی الگ کی جاتی ہے مگر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرانے طریقے سے ہم کیسے منجی نکالتے تھے تو اب ہم ان کی وہ ویڈیو بنائیں گے جہاں پہ یہ منجی جو ہے نکالیں گے یہاں سے چاولوں سے منجی کی فصل سے اسے دھان کو الگ کریں گے تو فرینز چلتے ہیں یہ تو اب ان کے گرمیوں کے سبزیوں کے کھیت ہیں جو سبزی اب ختم ہو چکی ہے اب انہیں چارے کے طور پر مویشی کو کھلایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دھان کی فصل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں دور تک دھان کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں اور دھان کی فصل کیسی مکمل تیار ہے اچھی ہے یہاں انہوں نے شیرز بچھا لی ہیں تاکہ اس پر یہ روایتی طریقے سے ایک ڈرم لیا ہوا ہے جس پر یہ دھان کی فصل کو جو بندل بنائیں گے کاٹ کے اسے ماریں گے اس ڈرم پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھورس سے دھان آلگ ہو جائے گا اس کے بعد کار کھانے سے اس میں سے چاوال نکلوالنگ اور بھوسی آلگ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دھان سے آگے ان کی گنے کی کاشت ہے یہ شوگر کین یہ بھی کافی مقدار میں انہوں نے لگایا ہوا ہے یہاں سے فری ہونے کے بعد ہم آپ کو ان کے سبزوں کھیت بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ کیسے شوگر کین اور یہ دھان دھان بھی بہت دور تک پیلا ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا دھان ہوا ہوا ہے تو فریرنز یہ دیکھیں ابھی انہوں نے دھان کی کٹائی کس طرح کر رہے ہیں یہ دھان کی کٹائی کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ ہارویسٹنگ بھائی ہینڈ یہاں سے دھان کی فصل کٹی جا رہی ہے ترانتی کے ساتھ ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھائی وزیر بھائی شبیر یہ سب لوگ اس کو کیسے کٹ بھی رہے ہیں اور اسے دھان الگ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی انہوں نے یہاں سے گٹھے اٹھا لیا ہیں دھان کے اور آپ اسے ڈرم پہ مار مار کے کیسے دھان نکالیں گے دیکھیں کس پورتی سے اور کس مہارت سے کٹائی ہو رہی ہے ویورز دھان کی کٹائی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں سے جو اس میں سے جو دھان کا وہ ہے چاول جسے بعد میں مشینوں سے الگ کیا جاتا ہے کارخانے میں لے جا کے تو باقی جو یہ ہے بچتا ہے یہ ہویشیوں کے کام آتا ہے اب آپ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طرح سے یہ فصل سے دھان منجی الگ کی جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا طریقہ ہے ایسے دو تین بار اسے ڈرم پہ لگایا جا رہا ہے اور یہ بلکل تمام جو چاول تھے جو اپنے خول میں بن چاول ہیں یہ کارخانے میں جب ان پہ وہ ہوگا تو اس کا بھوسہ الگ کیا جائے گا اور چاول الگ ہو جائے گی یہ اس طرح چار پاس بار مالنے سے اس پہ چاول جو ہیں اس پہ لگے ہوئے سب الگ ہو کر نیچے گر رہے ہیں ابھی جلد ہی آپ کو یہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو نیچے گرے ہوئے چاول نظر آئیں موسم ٹھنڈا ہے مگر پھر بھی ان لوگوں کو پسی نہ آیا ہوا ہے کیونکہ زہرہ کسان کا کام ہر وقت ہارڈ ورکنگ ہے یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دھان موجود ہے فرینڈ ابھی ہم آپ کو یہاں پہ گنے کے کھیت میں شہد کی مکھیوں نے ایک چھتہ بنایا ہوا ہے یہ بھائی شبیر ہمیں یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لوز اپ لیں تو یہ سامنے آپ کو شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہے اور یہ بڑی مکھی ہے اور ہم اس کے زیادہ قریب نہیں جا رہے کیونکہ یہ بڑی مکھی اگر ایک دفعہ چھیڑ جائے تو آپ کا بھاگ نہ بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی بھائی شبیر نے بھی کٹائی شروع کر دی ہے اور یہ دان کی کٹائی جاری ہے دیکھ لیں کس طریقے سے دھان پودوں سے الگ ہو رہا ہے اب انہوں نے ایک اور پلاسٹک کی شیٹ بھی بچھا دی ہے کیونکہ اب افراد زیادہ ہو گئے ہیں اب ان کا کام تیزی سے ہوگا آج ان کا پروگرام ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چاول الگ کر لیں پودوں سے دھان کے کھیتوں میں ایک عجیب طرح کی مہک ہوتی ہے جو بہت ہی بھلی لگتی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے چاولوں کی جب آپ دھان کے کھیت کے قریب سے گزر اور چاول پک ہو تو بڑی خوبصورت مہک خوشبو آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ زیادہ افراد ہو گئے ہیں اس لئے بھائی وزیر سائیڈ پہ ٹھہرے ہیں اب کیونکہ باقی بچے آگئے ہیں تو وہ مل جل کر کام کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں ایک سے زیادہ افراد ہی مل کر اس ایک درم پہ نکال لیں گے دان اب یہ دیکھیں اب یہ دونوں یہاں پہ اس بار بار کے درم پہ دان الگ کر رہے ہیں اب زیادہ ہونے سے یہ ہے کہ اگر ایک فری ہو کے سائد پہ رکھتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ فوری لے لیتا ہے اور ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی زیادہ سے زیادہ نمٹتا ہے اور فین دیکھیں بیک سائد پہ یہ خجور کس قدر خورصور لگ رہا ہے اور دور تک یہ خیت تو انہوں نے حل چلایا ہوا ہے اس پہ میں بھی یہاں پہ کچھ دنوں میں جندو کاشت کر دیں اور پیچھے جو ہے کافی خورصور ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیٹ پہ کس طرح سے دھان بکھرا ہوا ہے پودوں سے الگ ہو کے کس طرح سے چاول بکھرے ہوا ہیں تو فرینز اب ہم آپ کو ان کے ویجی ٹیبلز کے خیت کی طرف لے چلتے ہیں یہاں پہ انہوں نے مونگرے کاشت کی ہوا ہے یہ دیکھیں مونگروں کے پھول بھی لگے ہوا ہیں اور یہ بھی ہائی برڈ مونگرے ہیں جو بڑے لانگ ہوتے ہیں پہلے تو دیسی مونگرے ہوتے تھے وہ چھوٹے ہوتے تھے وہ تھوڑے سے موٹے بھی ہوتے تھے مگر یہ لانگ وائز کافی لمبے ہیں بڑے لانگ مونگرے ہیں اب یہ بھائی وزیر ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ کو دیکھیں مونگرے دکھا رہے ہیں دیکھیں کتنا بڑا مونگرہ ہے یہ اور یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ابھی یہ چھوٹا ہے یہ بتا رہے کہ اس سے بڑا سائز ہو گئی انہوں نے کہا کہ اب سبزیوں کے خیت بعد میں اور اب پہلے ہم آپ کو باجرے کی کاش دکھاتے ہیں باجرہ بھی کیا خوب لگا ہوا ہے یہ مویشی چر رہے ہیں ان کی گرمیوں کی جو سبزیاں تھی وہاں پہ انہوں نے مویشی باندھی ہیں تاکہ وہ اس پسل کو بطور چارے کے استعمال کر لیں ان کو چارے کے طور پہ کھلا رہے ہیں یہ پتے وارش کے یا تھوڑی بہت جو سبزی اس میں لگی ہوئی ہے مویشی کھا رہے ہیں کتنی خوبصورت کاؤز ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاؤز ہیں کت میں باندھی ہوئی ہیں اور یہ اپنا لمبے رسے سے اور یہ کت میں ہی اپنا ان سبزیوں کو کھا رہی ہیں ابھی ہم آپ کو باجرے کے کت دکھاتے ہیں یہ دہیں کتنا اوچھا باجرے کا سیتہ لگا ہوا ہے اور اس پہ باجرہ آپ دیکھیں میں بھی کلوز اپ دکھاتا ہوں اور یہ باجرہ ہائیبر باجرہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باجرہ نہ تو نیچے گرتا ہے اور ایون کے پرندے بھی اسے اپنی چوٹ سے نہیں نکال سکتے اس لئے کہتے ہے کہ ہمیں اس کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی میرے لئے یہ ایک نئی بات ہے یہ دیکھیں کہاں تک ان کے باجرے کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ پسل بہت اچھی ہوئی ہے باجرے کی تو فرینز یہ ہائیبر باجرہ ہے اور پھر ان کو آپ دیکھیں اور بالکل موتیوں کی طرح اس پہ قریب 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 کتنی خوبصورتی سے باجرہ سٹوں میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ باجرہ پوری طرح سے تیار ہے ابھی انہوں نے کچھ دنوں میں یہ باجرے کی کٹائی کریں گے تو فرینز یہاں پہ انہوں نے گھاس کاش کیا ہوا ہے اور اب ہم پھر سبزیوں کی کھیت کی طرف یہ دھنیا یہ دیکھیں کوری اینڈر لیوز جنہیں ہم سبزی کے طور پر استعمال کر تھے ہیں اس کے ساتھ ہی آگے آپ کورینڈر لیوز سے آگے پالک دیکھیں گے شلجم مولیا یہ ان کے کھیت ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان میں آپ سیگرز دیکھیں گے سیگرز ٹھہرے ہوا یہ بڑے خوصور الگ رہے ہیں اور میں ابھی سیگرز کے قریب جاتا ہوں اور وہ دیکھیں قریب جانے پر اڑے اور بھی آپ کو یہاں پہ سیگرز نظر آ رہے ہوں گے فرینز کیونکہ ابھی ہم نے بکھر شہر میں جانا تھا اس لئے ویڈیو پھر بھی خاصی طویل ہو گئی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بکھر کے یہ جو کچھے کا علاقہ ہے یہاں کے کھیتوں اگری لینڈ کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوں امید ہے انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے انجائے کریں گے اب اجازت چاہوں گا اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ